اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی زبزت سویٹ ڈیزرٹ میں لے کر آئی ہوں ماوہ کی جلیبی بہت ہی خاص مٹھائی ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تھوڑا سا بنانے میں دکھتے آتی ہیں لیکن یہ کھانے بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں چلی میں شروع کرتی ہوں اس کی ریسپی میں نے یہاں پہ دو سو گرام میں نے گائے کا میوہ لیا ہے اور ہمیں اسے ایٹ کیا ہے ہم نے اس میں لائچی پاورڈل اور میں نے یہاں پہ ٹو اسپون میں نے میدہ لیا ہے اور یہاں پہ میں نے بہت ہی مائنر بہت ہی کم میں نے تھوڑا تزم بیکنگ پاورڈل آپ کو لینا ہے اور اسے اچھے سے آپ کو میکس کر کے اس مونسا آپ کو دو بنا لینا ہے پہلے آپ کو یہاں پہ دیکھیں ہمارا اس مونسا دو بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہمیں اسے میں نے یہاں پہ ملک لیا ہے تو یہاں پہ جو ملک ہم نے جو لیا ہے روم ٹیپیریچر پہ ہے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا ایٹ کر کے ہمیں اسے بلکل اس مونسا سائز میں بیٹر بنانا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمیں اسے اچھے سے میکس کر لینا ہے اور اسے دیکھیں کہ اسے بیٹر فارم میں اسے لانا ہے لیکوڈ فارم میں یہاں پہ دیکھیں ہمارا تھوڑا 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 ہم نے ایک میل کا ایٹ کر سائٹ کیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ اس کے کمٹینزیں بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ کا بیٹر اچھے بنے گا تو ہی آپ کی جلے بھی اچھی بنے گی ورنہ آپ کی جلے بھی خراب بھی ہو سکتی ہے اس لئے دھیان سے بنائیں اور ڈھک کر میں نے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ میں نے چاشنی بنا لیا ہے دو سو گرام یہاں پہ یہاں ہے شگر اور یہاں پہ میں ایک کٹوڑ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے کھانے لیا ہے اور یہاں پہ دستے بارے میں نے کےسڑ لیا ہے اور اسے اچھے سے میکس کر لیں گے اور میں نے یہاں پہ تھوڑا سا میں نے اس میں کلر فوٹ کا بھی ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا کلر فوڈ لیا ہے یہ لو کلر والا زیادہ نہیں تھوڑا سا ہم دیں گے بلکل مائنر میں یوں کہ اس کا تھوڑا سا کلر اچھا چاشنی کا اچھا دیکھے گا یہاں جب میں نے کیسر بھی یوز کیا ہے یہاں میں زیادہ چاشنی کو پکانا نہیں ہے ایک تا سے دو تا نہیں کرنی ہے جب ہم ہمارا شگر اچھے سے ملٹ ہو جائے تو اس میں چھوڑ دینا ہے اب ہم اس میں لائچی پاورڈر میں اٹھ کیا ہے اس سے ہماری چاشنی اور بھی اچھی لگیں گی یہاں پہ دیکھیں ہمارا چینی ملٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں نے چاشنی بنا لیا ہے اب ہم یہاں پہ تیل گرم کریں گے یہاں پہ میں نے جو بیٹر تھا بیٹر کو پائپن بیگ میں میں نے لیا ہے اور میں میں نے اس میں نوزل کا استعمال کیا ہے تو میں نے اس میں دکھایا ہے نہیں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی تھوڑا سا جلیبی بنانا ڈیپکلٹ ہے فرین لیکن جب یہ بنتی ہے مامی کی جلیبی تو اس کا ٹیشٹ خانے میں بہت ہی زبدست لگتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کی پریکٹس ہر رہے گی تو آپ کی اچھے سے جلیبی بنا سکتے ہیں یا کہ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ یہ ایم پی کی خاص مٹھائی ہے جب میں ایم پی ملاتی تھی تو میں یہ مٹھائی ہمیشہ بنا دی تھی تو میری پریکٹس ہے یہاں پہ ہمیں اچھے جلیبی بنا لینا ہے اور یہ کھوئے کی جب بند کر یہ ریڈی ہو جائے تو بہت ہی اچھا اس کا ٹیشٹ آتا ہے اس کے آئے گلاب جامن بھی فیقہ لگتا ہے اور یہ جلیبی بہت ہی اچھی سوادشت لگتی ہے آپ بھی ضرور ایک بہت ٹرائی کیجئے گا اور یہاں پہ ہمیں اسے پلٹ لینا اور اسے ہم لائٹ براؤن اسے ہم کریں گے دونوں سے دوسرے پلٹ کے یہاں پہ دیکھئے ہماری جلیبی جو ہے ہم نے دونوں طرح سے اچھے سے پلٹ لیا ہے اس کا دیکھئے کلر بھی کتنا ماشال اچھا ہے اور ہم نے اسے چاتنی میں دیپ کر دینا ہے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ جو میں نے جلیبی بنائی ہے سب کو ہمیں اسے چاشنی میں دیپ کر دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھئے جو میں نے نوزل کا استعمال کیا ہے تو اس سے جلیبی میں تھوش دیزائننگ آئی ہے جس سے بہت ہی لوک اس کے بڑھ جاتے ہیں خانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں تو یہاں ہم نے ڈال دیا چاشنی میں اب ہم اسے پانس سے چھے گھنٹے یا آپ اس سے بھی زیادہ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے ہمارے جو پانس سے چھے گھنٹے ہو چکے ہیں ماشال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو جلیبی ہیں یہ چاشنی میں اچھے سے اوبزورب ہو چکے ہیں بلکل سوفٹ بنی ہیں اور یہ مارے کی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ مارے کا سمانہ اچھا ہی لگتا ہے تب ہم اسے پلیٹ میں نکال دیں گے اور مامی سے دیکھیں ہمارے جلیبی جو ماشال اللہ کتنی ٹیسٹی بنی ہوئی ہے پھر انصاف سے ایک اور ایک ویشٹ ہے ہمارے کہ آپ پلیز ویڈیو کو فل واش دیا کیجئے ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ کر کے نہ دیکھیں براہ ویڈیو کو دیکھیں فل واش دیں اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز پلیز سبسکرائب کریں اور فیملی فرنڈ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا میں نے پیسٹہ سے سے گانش کر لیا ہے یہاں پہ آپ ماشال اللہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جلیبی کی جلیبی کتنا چیز ہے